موسیقی آج ہم اپنی کیمسٹری کا چپٹر نمبر تھری جو ہے وہ سٹڈی کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے گیسز اس میں ہم جو چیزیں سٹڈی کریں گے وہ گیسز ان کا بیہیویر ان کی پروپرٹیز وہ جون جون سے لاز کو ابزرب کرتی ہیں جون جون سے لاز گیسز پر اپلی کیبل ہوتے ہیں وہ سارے ہم اس چپٹر میں سٹڈی کرنے جا رہے ہیں یہ چپٹر اور اس سے آگے کی جو کیمسٹری ہے وہ اب کافی حد تک پروفیشنل اور انٹرسٹنگ بھی ہے اور اس کا جو انفرمیشن لیول ہے وہ اب کمپلیکس ہوتا جائے گا اب جو اصل کیمسٹری جس کو ایسے کہنا چاہیے کہ جو اصل کیمسٹری ہے وہ اس چپٹر سے آن ورڈ شروع ہوگی پچھلے چپٹر میں ہم نے بیسک ٹیکنیکس ہوگی رہا پڑھیں جو لیب میں استعمال ہونی ہے اور سب سے پہلے چپٹر میں ہم نے کنسپٹس بیلڈ کیے تھے مول کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم ان ساری چیزوں کی اپلیکیشنز دیکھیں گے کہ وہ کتنی اپورٹنٹ تھیں جو ہم نے پڑھی اور کیسے کیسے وہ استعمال ہوتے شروع میں انٹرڈکشن گیس کی ہم بیسک بیسک پروپرٹیز دیکھ لیتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ میٹر کی تین سٹیٹس ہوتی ہیں نورمیلی نمبر ون اس گیسز نمبر ٹو اس لیکویڈز نمبر تھری آر سولیڈز ان تین کے علاوہ ایک اور سٹیٹ بھی ہوتی ہے which is called پلازمہ سٹیٹ پلازمہ سٹیٹ آف میٹر اس کو ہم اس چپٹر کے ان پر تھوڑا سا سٹیڈی کریں گے کہ پلازمہ کیا ہوتا ہے مینلی جو تین سٹیٹس ہوتی ہیں میٹر کی وہ یہ تین ہی ہیں جو میں نے یہاں پہ منشن کر دی یہ چپٹر جنکہ گیسز سے ریلیٹڈ ہے تو ہم مینلی اس میں گیسز کو کور کریں گے لیکن شروع میں ہم ان تینوں کی پروپرٹیز کا آپس میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن جو ہے وہ سٹیڈی کریں گے کہ آپس میں یہ کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہے فور اگزامپل سولیڈ یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں اگر میں اس کو ہیٹ کروں تو اگر میں اس کو ہیٹ کر رہا ہوں تو یہ سارا کام جو میں نے لکھا ہے یہ ہوگا اگر وہ سولیڈ ہے تو وہ لیکوڈ میں چلا جائے گا اور اگر وہ لیکوڈ ہے تو وہ گیسز میں آ جائے گا یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ سولیڈ سے لیکوڈ میں جانے کو ملٹنگ کیسے ہیں لیکوڈ سے گیس میں جانے کو اگر میں اس کو تھنڈا کروں تو کیا ہوتا ہے یہ کام الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے گیس سے یہ چیز جائے گی لیکوڈ کے اندر اگر میں نے گیس کو تھنڈا کیا تو وہ پہلے لیکوڈ ہو جائے گی لیکوڈ بنے گا اور اگر میں نے لیکوڈ کو تھنڈا کیا تو وہ سولیڈ بن جائے گا اس کی اگزامپل کے طور پہ ہم وارٹر کی اگزامپل لے لیتے ہیں وارٹر کو میں نے آئیس لی آئیس کو جب میں نے ملٹ کیا گرم کیا تو وہ وارٹر لیکوڈ وارٹر بن گئی اور جب میں نے اس کو مزید گرم کیا تو وہ اڑ گئی وارٹر ویپر کی شکل میں گرم کرنے پر اب وارٹر ویپر کو اگر میں تھنڈا کروں فر اگزامپل میرے پاس ایک تھنڈی بوتل تھی یا ایک گلاس تھا تھنڈے پانی کا تو اس کے باہر کیا ہوتا ہے وارٹر ویپرز موجود ہوتے ہیں ائر کے اندر وہ جب اس گلاس کی سرفس سے آکے ٹکراتے ہیں تو باہر سے گیلا ہو جاتا ہے جو وہ لیکوڈ وارٹر جو بن جاتا ہے وہ تھنڈا ہونے پر گرم نے تھنڈا کیا وہ لیکوڈ وارٹر اور اگر اس وارٹر کو کلیکٹ کر کے میں فریزر میں رکھ دوں تو وہ برف بن جائے گی آئیس بن جائے گی تو یہ اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ تینوں آپس میں بڑے ہی کلوزلی ریلیٹڈ ہیں ٹیمپریچر کو چینج کرنے سے یہ ان کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں تو یہ تو ساری پرانی چیز تھی آپ کو بتا ہے اب ہم ان کی پھردر کچھ پروپرٹیز کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں جو کہ ہماری بک میں بھی گیون گیفز نمبر ون پہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ گیفز کے وولیم کی بات کرتا ہے اس کا جو وولیم ہوتا ہے وہ وولیم او کنٹینر ہی ہوتا ہے فور اگزامپل اس کو جس چیز میں ڈال دیں گے یہ اسی کا وولیم ایکوائر کر لے گی فور اگزامپل میں کہتا ہوں میرے پاس ایک کیوب تھا میں نے اس کے اندر کوئی گیس ڈالی اس نے اس گیس نے جو وولیم لیا وہ اس کیوب کا وولیم لے لیا میں نے اسی گیس کو نکال کے ایک سیلنڈر کے اندر ڈال دیا تو اس گیس نے اس سیلنڈر کا وولیم جو ہے وہ اس کی شکل اختیار کر لی تو جو گیس کا اپنا کوئی وولیم نہیں ہوتا جو گیس کنٹینر کا وولیم جو ہے وہ استعمال کر لیتی اور گیس کی کوئی دیفنیٹ شیپ بھی نہیں ہوتی سیکنڈ پانٹ وہی ہے اس کی شیپ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس کی شیپ ہے وہ بھی یہی والی بات ہے کہ یہ کوئی اس کی اپنی پرٹیکلر شیپ نہیں ہوتی اس کو جس چیز میں ڈالیں گے یہ اسی چیز کی شیپ جو انسی ہے وہ اختیار کر لیے اب تیسری چیز آگئی اب میں ساتھ ساتھی سولیڈز اور لیکوڈز کو بھی کمپیر کر دیتا ہوں جو لیکوڈز ہیں ان کا بھی جو وولیم ہے وہ وولیم آف کنٹینر ہوتا ہے اگر آپ نے لیکوڈز کو گلاس میں ڈالا ہے تو وہ گلاس کی شکل لے لیتا ہے اگر آپ نے اس کو جگ میں ڈالا ہے تو وہ جگ کی شکل لے لیتا ہے لیکوڈز کا بھی جو وولیم ہے وہ فسٹ وولیم ہوتا ہے لیکن وہ کنٹینر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں سولیڈ کی کیس میں ایسا نہیں ہے اگر میرے پاس ایک سولیڈ ہے تو یہ سولیڈ جو ہے اس کو میں کسی اور جگہ پر بھی ڈالوں تو یہ اپنی شکل کو مینٹین کر لے گا اس کا جو والیم ہے وہ فکس والیم ہوتا ہے شیپ کی ہم نے بات کی شیپ بھی اسی طرح ہے شیپ جو ہے گیسز وہ کنٹینر کی شیپ اختیار کر لیتی ہیں لیکوڈ بھی کنٹینر کی شیپ اختیار کر لیتے ہیں جبکہ سولیڈ جو ہیں وہ اپنی شیپ کو مینٹین رکھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دینسٹی کی دینسٹی گیسز کی جو انتی دینسٹی ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے پھر اس سے زیادہ ہوتی ہے لیکوڈز کی اور پھر سب سے زیادہ ہوتی ہے سولیڈز کی اس کی وجہ گیا ہے کہ گیسز کے جو پارٹیکل ہیں وہ کافی دور دور ہوتے ہیں لیکوڈ کے پارٹیکلز قریب قریب اور سولیڈ کے پارٹیکل اپس میں پیکڈ ہوتے ہیں اس طرح سے تو اس وجہ سے اس کی دنسٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کی کم ہوتی ہے اور اس کی سب سے کم ہوتی ہے اسی یہی وجہ ہے کہ جب ہم گیرسز کو لیکوڈ میں سے گزارتے ہیں تو وہ ببل کی شکل میں باہر آ جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اوپر ہوتی ہے اس کی دنسٹی کم ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ لیکن میں سے رائز کر کے بابل کی شکل میں باہر آیا کی اگلی پروپٹی کی وہ بات کر رہا ہے ڈیفیوین 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 کیا ہوتی ہے جی کہ یہ میرے پاس ایک روم تھا اس روم کے اس کونے پہ میں نے ایک پرفیوم سپری کیا یہ پرفیوم کیا کرے گا یہ کچھ دیر کے اندر اس کے جو پارٹیکل یہاں پہ جو زیادہ تھے یہ ایسے سپھیل کے دوسرے کونے میں بھی پہنچ جائیں گے اور یہ اپنے آپ کو پورے روم میں ایکولی ڈیسٹریبیوٹ کر لیں گے اس پروپٹی کو کیا کہتے ہیں ڈیفیوین یہ جو ڈیفیوین کی پروپٹیز ہے یہ گیسز کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکڈز کے اندر یہ دی موجود ہوتی ہے لیکڈز کے اندر کس طرح آپ ایک وارٹر کا گلاس لیں اور اس کے اندر ایک ڈراؤپ انک کا ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ انک آہستہ 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 پہلتی پہلتی پورے وارٹر کے اندر ڈیسٹریبیوٹ ہو جائے گی تو اس کو کچھ چیز ہلا ہے ہلا تو ہم نہیں رہے وہ آٹومیٹیکلی مولیگوز کی مومنٹ سے ڈیسٹریبیوٹ ہو رہی ہے تو ڈیفیوین لیکڈز میں بھی ہیسٹ کرتی ہے رہی بات سولیڈز کی تو سولیڈز کے اندر ڈیفیوین یا فیوین نہیں ہوتی ہے اب پانچویں چیز آگئی کمپریسیبیلیٹی کمپریسیبیلیٹی جو ہے یہ صرف اور صرف گیسز کے اندر ہوتی ہے کیوں یہ ایک گیسز کا کنٹینر تھا اس کے مولیکیوز دور دور تھے میں نے اس کنٹینر کے اوپر پریشر اپلائے کر دیا ریڈ رکھ کے تو اس کے مولیکیوز قریب قریب آگئے اب کیا ہوا کہ گیس تو اتنی کی اتنی ہے پہلے یہ اتنی تھری جگہ لے رہی تھی اب یہ اتنی جگہ لے رہی ہے تو یہ کیا ہوا گیسز کو ہم نے کمپریس کر دیا اس کا وولیوم کم کر دیا لیکڈز کے کیس میں ان کے کیس میں کمپریسیبیلیٹی نہیں ہوتی اگر میں نے ایک گلاس کے اندر ڈھائی سو ایمل ووٹر لیا ہے اور میں اس کے اوپر اگر پریشر لگاتا ہوں تو یہ ڈھائی سو ایمل ڈھائی سو ہی رہے گا یہ ڈھائی سو سے کم ہو کے دو سو ایمل پہ کبھی نہیں آئے گا یہ اپنی وولیوم کو مینٹین کرے گا کیوں؟ کیونکہ اس کے مولیکیوز بہت ہی آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک ہیں ان کے درمیان اتنی جگہ نہیں ہے کہ یہ کمپریس ہو جائیں یہ کمپریس کیوں ہوا؟ اس شکل میں اس لیے آیا ہے کہ اس کے مولیکیوز دور دور تھے درمیان میں جگہ تھی آپ نے جب ویٹ اپلائے کیا پریشر اپلائے کیا تو یہ ایک دوسرے کے قریب آگئے جس سے کیا ہوا؟ کہ کمپریس ہو گئی گیسز اس کا وولیوم کم ہو گیا اب اگلی چیز ہے جی ایکسپینشن اگر میں ایک گہف کا کنٹینر لیتا ہوں یہ گہف تھی میرے پاس سپوز ٹونٹی ڈگری سی کے اوپر میں نے اس گہف کو ہیٹ کرنا شروع کر دیا اس کے نیچے آگ لگا دی اور اس کا ٹیمپریچر اس کو گرم کیا جائے تو ٹیمپریچر چلا گیا سکسٹی ڈگری سی کے اوپر اب جب یہ سکسٹی ڈگری سی پہ جائے گا تو یہ جو اس کا پسٹن تھا یہ رائز کر کے یہاں پہ آ جائے گا اس کا وولیم جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کو ہیٹ کرتے ہیں ہیٹنگ سے کیا ہوتی ہے ایکسپینشن ہوتی ہے اور اسی طرح کولنگ سے کمپریشن جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جرمیوں میں چیزیں پھیدتی ہیں اور سردیوں میں سکڑ جاتی ہیں وہ یہی سائنس ہوتی ہے کہ جب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو اس کے مالیکیوز ایک دوسرے سے دول دول چلے جاتے ہیں اور وہ زیادہ وولیم لینا شروع کرتے تھے تو ایکسپینشن جو انسی ہے وہ گیسز کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے گیسز کے اندر یہ میکسیمم آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ ان کے اندر ایک دوسرے سے دوسرے جانے کی ایبیلیٹی مالیکیوز کے اندر سالڈ اور لیکوڈز کے نسبت زیادہ ہوتی ہے اب اخری وہ انڈ پہ ایک اور بات کہہ رہا ہے جی کہ آپ کے جون سے مالیکیوز ہیں گیس کے ان کی جو موشن ہے وہ رینڈم ہے رینڈم موشن اب کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے کبھی بٹر فلائے کو اٹھا دیکھا ہو تتلی کو تو وہ کسی خاص ایک ڈیریکشن میں موو نہیں گئر رہی ہوتی اس کی رینڈم سی ڈیریکشن ہوتی ہے کبھی اٹھ کے ادھر لیپٹ رائٹ اوپر نیچے اس کو مطلب ایسی موشن ایسی موومنٹ جس کو آپ پریڈکٹ نہ کر سکیں کہ یہ کس طرح کی موشن ہے سی ڈی ہے سرکولر ہے کس طرح کی موشن ہے وہ رینڈم ہوتی ہے جو پریڈکٹ نہ ہو جس کو دیکھ کے بتانا لگے کہ یہ کس قسم کی موشن ہے تو گیسز جونتی ہیں گیسز کے مولیکیوز جونتے ہیں وہ رینڈم موشن جونتی ہے وہ شو کرتے ہیں اسی طرح جو لیکوڈز ہیں ان کے مولیکیوز بھی سیم رینڈم موشن ہی شو کرتے ہیں پرد دونوں میں صرف اتنا ہے کہ اس کے مولیکیوز آپس میں زیادہ فاصل کر ہوتے ہیں اور لیکوڈ کے مولیکیوز آپس میں پریپ پریپ ہوتے ہیں موشن دونوں کی رینڈم ہوتی ہے سولیڈز کے کیس میں جو موشن ہے مولیکیوز کی وہ رینڈم نہیں ہوتی کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر مولیکیوز ایک دوسرے کے اندر اتنا پیکڈ ہوتے ہیں کہ وہ ریلی موو نہیں کر سکتے تو سولیڈ کی جنسی موشن ہے وہ وائبریشنل ہوتی ہے وہ جہاں پہ ہوتے ہیں وہیں پہ موجود وائبریٹ کرتے رہتے ہیں ادھر اور ادھر یا اوپر یا نیچے لیکن وہ موو نہیں کر سکتے وہ صرف وائبریٹ کرتے ہیں تو دونوں میں یہ فرق ہے اب آگی بات ان کی موومنٹ سے لگنے والا پریشر یہ ایک کنٹینر ہے گیس کا اور یہ اس کے اندر جو مولیکیوز ہیں یہ رینڈم لی موو کر رہے ہیں یہ مولیکیوز جب آ کے اس بول کے ساتھ تکرائے گا تو کوئی پریشر اس کے اوپر اپلائے کرے گا تو یہ جو پریشر ہے یہ کافی ایکٹ کرتا ہے آپ کی کیلکلیشنز میں بھی اور یہ خاص مطلب یہ اتنا تھوڑا نہیں ہوتا کہ ہم مطلب اگنور کر لیں نیگلیجیبل نہیں ہوتا یہ اچھا خاصہ ہوتا ہے تو یہ جو مولیکیوز آپس میں ان کی رینڈم موومنٹ کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں والز اوپ دی کنٹینر کے اوپر پریشر بھی جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں اب آگی بات انٹر مولیکیولر کورسز کی انٹر مولیکیولر فورسز کیا ہوتی ہیں کہ یہ دو مولیکیول ہیں ان کے درمیان میں کون سی فورس دونتی ہے وہ اپلائے ہو رہے ہیں انٹر مولیکیولر فورسز کا مطلب ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جو اٹریکٹ کرتے ہیں وہ فورسز گیسز کی اندر چونکہ یہ مولیکیولر دور دور ہوتے ہیں تو ان کے درمیان والی فورسز ویگ ہوتی ہیں لکڑز کے اندر یہ کمپیریٹیب لی ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہیں تو اس کی نصبت یہ سٹرانگ ہوتی ہے جبکہ سالیڈز کی اندر یہ مولیکیولر بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں تو یہ سٹرانگیسٹ ہو جاتی ہے سب سے زیادہ سالیڈز کے اندر لیکوڈ کے اندر اس سے کم اور سب سے کم جونسی ہے وہ سب سے ویک جونسی ہیں وہ گیسز کے اندر ہوتے ہیں یہ جنرل پوپرٹیز تھیں کچھ جو وہ شروع میں آپ کے ڈسکس کر رہا ہے کہ ڈیفیزن ہوتی ہے انٹر مالیگولر فورسز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جونسی ہیں ہمیں جان لینا وہ زیادہ ضروری ہے اب یہ تو تھا ہم نے جنرل ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیا کہ کس طریقے سے گیسز سوالیڈز اور لیکوڈز آپس میں ڈیفرنٹ ہیں ان سب کو اگر ہم سمرائز کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لیکوڈز ہیں یہ ان کی پروپرٹیز درمیان میں ڈیپینڈز ہے رہی ہیں کس کس کے گیسز کے اور سوالیڈز کے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نیچر میں چیزوں کو سٹیڈی کریں تو نیچر میں کیا ہوتا ہے جو زیادہ تر میٹیریل ہے وہ گیسز ہیں یا سوالیڈز ہیں آپ کے اگرے کی جتنا زیادہ تر میٹیریل ہے وہ سوالیڈ ہوگا یا وہ گیس کی شکل میں موجود ہوگا لیکوڈز بھی اگزیسٹ کرتے ہیں لیکن دونوں کو ہم کمپیر کریں تو لیکوڈز اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے گیسز ہو سوالیڈز ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ لیکوڈز جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں اگزیسٹ کرتے ہیں ٹیمپریچر اور پریشر کو ہم اس طریقے سے ویریفائی اگر کریں ویری کریں تو لیکوڈز جانتے ہیں وہ اگزیسٹ کرتے ہیں ان کی پروپرٹیز ان دونوں کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اگزیسٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کی جنسی رینج ہے وہ بہت ہی نیرو رینج ہے جت کے اندر یہ اگزیسٹ کرتے ہیں تو اسے وجہ سے ہمارے لیکوڈز کی جو دنیا ہے اس کے اندر گیسز اور سولیڈز لیکوڈز کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ ہم نے یہاں تک ساری چیزوں کو سمارائز کر لیا کہ سولیڈز لیکوڈز اور گیسز کی جنرل بہیوئیر جنرل پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں اس چپٹر میں اب ہم گیسز پہ آگے چلتے ہیں ساری کی ساری ڈیٹیل ہم اس کی پڑھیں گے اب کچھ چیزیں آپ کو یہاں پہ کلیر ہونی چاہیے کہ جب بھی گیسز کی بات ہوگی گیسز کے اوپر کچھ چیزیں بہت زیادہ سر انداز ہوتی ہیں ٹیمپریچر سب سے پہلی چیز ٹیمپریچر کو بڑھایا تو گیس کی پروپرٹیز چینج ٹیمپریچر کو کم کیا تو گیس کی پروپرٹیز چینج ہو جائیں گی اور دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ پیرامیٹر پریشر پریشر کے چینج کرنے سے گیس کی بہت ساری پروپرٹیز گیسز کی چینج ہو جاتی تو پریشر اور ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت کی رول جو اس کو ہم کہتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں گیسز کو سٹیڈی کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے بیسیکلی پریشر سے بہت ساری چیزیں بڑھنی ہیں اپنی چیپر کے اندر تو ہمیں یونٹس آف پریشر جانتے ہیں وہ پتا ہونے چاہیے کہ جب ہم اپنی کلکولیشنز کریں تو ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہم نے کون سا پریشر ہمیں دیا ہوگا ہے اور کس پریشر میں ہم نے کلکولیشن کرنی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ یونٹس آف پریشر کو سٹیڈی کریں گے اب سب سے پہلی جیز آتی ہے اٹماؤسفیر یہ ایک پریشر ہے یونٹ کا پریشر کا یونٹ ہے جس کو ہم ایٹی ایم لکھتے ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے یہ جو ہے ہمارے اوپر ایئر کا کولم ہے اس کے باہر ایئر ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سپوز کر رہے ہیں تو یہ جو ساری کی ساری ایئر ہے اس کولم جو ایئر کا کولم ہے یہ جو سی لیول کے اوپر ایک بندے پر پریشر لگا رہا ہوگا اوپر ہمارے ویٹ آنا تو ان پر پریشر لگا رہا ہے ایئر کا تو وہ جو ایئر کولم سی لیول کے اوپر موجود کسی اوپجیکٹ کے اوپر جو پریشر اپلائے کرے گا وہ کتنا پریشر ہوتا ہے وہ ون اٹماؤسفیرک پریشر ہوتا ہے ون اٹم پریشر ہوتا ہے اب یہ اٹم پریشر کو فردر وہ ایکسپلین کرتا ہے کس طریقے سے کہ ہم مینومیٹر اگر آپ نے چھوٹی کلاسز میں پڑا ہو اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ اس طرح یو شیپ کا ہوتا ہے اس کے اندر ہم مرکری بھر دیتے ہیں مرکری بھر دیتے ہیں ایک طرف سے یہ اوپن ہے اٹماؤسفیرک پریشر لگ رہا ہے دوسری طرف سے جب یہ پریشر اس کے اوپر اپلائے ہوگا یہ مرکری کا کولم موگ کر کے یہاں سے نیچے آ جائے گا اور یہاں سے رائز کر جائے گا تو یہ مینومیٹر جو ہم استعمال کرتے ہیں فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کسی بھی جیس کا پریشر ون اٹم پریشر اب اس کے برابر ہوتا ہے ون اٹم اس ایکول ٹو سیون سکسٹی میلی میٹر اوپ مرکری مطلب کہ اگر مینومیٹر کے اوپر ایک اٹم پریشر آ رہا ہو تو جو رائز کرے گی مرکری کا یہ کولم جو رائز کرے گا وہ سات سو ساٹ ملی میٹر جو ہے اس کا کولم رائز کرے گا تو یہ جو ہے ہم یوز کرتے ہیں اس کو سیمنٹی سیکس سینٹی میٹر بھی کہہ سکتے ہیں اوپ مرکری ایچ جی ہوتا ہے مرکری کے لیے تو یہ پہلا یونٹ تھا ون اٹم اس ایکول ٹو سیون سکسٹی میلی میٹر اوپ مرکری تو اگر آپ کو ملی میٹر اوپ مرکری میں دیا ہو اور اپنے کلکریشن اٹم میں کرنی ہو تو ہم اس یونٹ سے ایک دوسرے میں ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں اب ون ملی میٹر اوپ مرکری کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو اصل نام ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹار ہے ٹار is another unit of pressure تو ایک میلی میٹر مرکری ایک ٹار کے برابر ہوتا ہے تو اس سے کیا پتا چلا ہے کہ ون اٹی ایم is equal to سیون سکسٹی میلی میٹر اوپ مرکری which is equal to سیون سکسٹی ٹار کیونکہ ایک میلی میٹر مرکری ایک ٹار ہے تو سیون سکسٹی میلی میٹر مرکری سیون سکسٹی ٹار کے برابر ہو جائیں گے اب ایسے یونٹ کی طرف آتے ہیں ایسے یونٹ ہوتا ہے پاسکل پریشر کا یونٹ ہم پڑھ گئے ہیں چھوٹی کلاسز میں پاسکل ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے نیوٹن پر میٹر سکیئر یا اس کو ہم یوں بھی لکھتے ہیں ن ایم مائنس 2 نیوٹن پر میٹر نیوٹن پر میٹر سکیئر اب یہی جو ایک ایٹی ایم ہے اگر ہم نے اس کے اندر آنا ہے تو یہ سابن سکسٹی ٹارس اور 101325 نیوٹن پر میٹر سکیئر کے برابر ہوتا ہے یہ ویلی جو ہے آپ کو یاد کرنی بڑے گی اب نیوٹن پر میٹر سکیئر یا 101325 پاسکل اب اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 101.325 کلو پاسکل کلو فور تھاؤزنڈ ہوتا ہے تو یہ ڈیسی میٹر جہاں سے موگ کر کے یہاں پہ آ جائے گا یہ ساری میرکی کی چیزیں ہیں کہ آپ نے جب موگ کرنا ہے تو کلو آ جائے گا ریکٹ پہ موگ کرنا ہے تو وہ مائنس میں آ جائے گا تو یہ اب کلو پاسکل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ساری یونٹس ہیں اب ایک آخری یونٹس جو ہے وہ اس نے بتا دیا ہے وہ ہوتا ہے جی پی ایس آئی یہ کیا ہوتا ہے پاؤنڈ پر سکیر انچ کہ اگر میرے پاس ایک انچ کا ایریا ہے ایک انچ سکیر مطلب ہر سائیڈ اس کی ایک انچ کی ہے اور اس کے اوپر جو پریشر آ رہا ہے وہ سپورز کر لو تو میں کہتا ہوں جی 20 پاؤنڈس کا پریشر 20 پاؤنڈس کا ویڈ میں نے رکھ دیا فورس لوا دی ایک انچ کے اوپر تو یہ کتنے پی ایس آئی ہو جائے گا 20 پاؤنڈس پر سکیر انچ میں کہوں گا جی 20 پی ایس آئی کا جو ہے میں نے پریشر اپلائے کر دیا اب سارے یونٹس میں لکھنا ہوں 180 ایس ایک ایس ایکوال سیون سکسٹی ڈاؤر یہ برابر ہوتا ہے 101 325 نیوٹن میٹر پر سکیر یا پاسکل اور یہ برابر ہوتا ہے 101 پوائنٹ 325 کے پی اے کلو پاسکل اور یہی 180 ایم برابر ہوتا ہے 14.7 پی ایس آئی پاؤنڈ پر سکیر انچ یہ جو ہم نے پڑا ہے اس کا ایک ایٹی ایم جو ہے یہ 14.7 پی ایس آئی کے برابر ہوتا ہے اب ہمارے پاس یہ سارے کتارے یونٹس ہمیں ان کی کنورجنز جنسی ہیں وہ پتہ لگئی ہیں اگر ہمیں کسی ایک میں بھی دیا ہو پریشر پی ایس آئی میں دیا ہو اور ہمیں آنسر ایٹی ایم میں چاہیے تو ہم اس کو کنورج کر لیں گے ایٹی ایم میں دیا ہو کلو پاسکل میں یونٹس جنتے ہیں استعمال کرتے ہیں ایٹی ایم ٹار پاسکل کلو پاسکل پی ایس آئی تو یہ ساریوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت زیادہ ضروری تھی نیکس ٹاپک جو ہم سٹیڈی کریں گے وہ گیس لاؤز ہوگا تو لاؤز کی جب ہم کلکلیشنز کریں گے پریشر آئے گا ان میں ہم پریشر جہاں بھی استعمال ہوگا ان میں سے کوئی ایک یونٹ استعمال کریں گے تو یہ ہمارا آج کا پہلا انٹروڈکٹری ٹاپک تھا جس میں ہم نے گیسز سالیڈز اور لیکوڈز کی سٹیڈی کی ان کے کمپیرٹیب لی پرپرٹیز اور ہم نے پریشر کے یونٹس کو سٹیڈی کیا کہ پریشر کے کون کون سے یونٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے میں کس طریقے سے کنورٹ ہو سکتا نیکس ٹائم ہم گیس لاؤز کو سٹیڈی کریں